دوستو کبھی کبھی ہم اپنی لائب سے یوں ہی خود کو نراز پاتے ہیں جبکہ ایسے میں ہمارے اندر بہت ساری قابل اچھی بھی ہوتی ہیں جس کا ہمیں انداز بھی نہیں ہوتا اگر ہم اپنے برے حالاتوں کو پوزیٹیو لیں تو لیکن آپ کہیں گے یہ کیسے سمبھو ہے اس سمیں بھی پوزیٹیو رہنا جب ہمارے اوپر مسکلوں کا پہاڑ پڑا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بلکل غلط سوچتے ہیں ہم چاہے کیسی بھی پرشتی میں کیوں نہ ہوں ہمارے سامنے ایک دروازہ ہمیشہ ہمارے لئے کھلا ہوتا ہے جو سکسس کا ہی راستہ ہوتا ہے لیکن نراز ہو کر ہم خودیو سے بند کر لیتے ہیں ایسے میں جندگی کا دوسرا پہلو ہم دیکھی نہیں پاتے ہیں اگر آپ کور سے دیکھیں گے تو سبھی سفل لوگوں میں ایک کومن بات جرور دیکھیں گے کہ جو جتنا آتک سفل آج کے سمیں میں ہے اس نے اتنا ہی عدی کی شٹرگل اپنی بیتی جندگی میں کر رکھا ہوتا ہے اور اس کی یہی مشکلیں اس کی آنے والی جندگی کی چھوٹی بڑی پریسانیوں کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہیں ایک عام آتمی کی کہانی کے ماتھیم سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے برکلن میں جنم لینے والے ٹیڈ ویلیم اپنی خراب عادتوں اور کمجور فائنانسل استثیتی کے چلتے سڑکوں پر بھیگ مانگا کرتے تھے اور نسے کی اپنی بری عادت کے کارن انہیں دو بار جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی جیل سے باہر آنے کے بعد ٹیڈ ویلیم ایک بورڈ لگا کر بھیگ مانگا کرتے تھے اس بورڈ پر لکھا ہوتا تھا میری آواز بہت اچھی اور سریلی ہے اور رات کو پیٹرول پمپ کے پیچھے بنے ہوئے ایک ٹینڈ میں سو جایا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ قسمت سے ایک ریپورٹر کی نظر اس بورڈ پر پڑی اور انہوں نے اس وقت کی آواز سننے اور اس کا انٹرویو لینے کے بارے میں سوچا ریپورٹر کو اس کے آواز میں دم لگا اور اس نے ٹیڈ ویلیم کا ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر پوسٹ کر دیا اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے ہی نہیں ٹیڈ ویلیم اور اس ریپورٹر کی کلبنا سے بھی پڑے تھا یوٹیوب پر وہے ویڈیو تیجی سے فیلنے لگی اور رات و رات لاکھوں لوگ اسے جاننے لگے اس کے بعد نیو یورک ایک ٹی وی چینل نے ٹیڈ ویلیم کا انٹرویو لینے کے لیے بلایا اور اس میں ٹیڈ ویلیم کو سیلیکٹ بھی کر لیا گیا ٹیڈ ویلیم نے اس چینل کے علاوہ کئی بڑی کمپنیوں کے لیے وکیا بن بھی دیئے اور اس طرح سڑکوں پر بھیگ مانگنے والا اسٹار بن گیا اور امریکہ کے جانے ماننے لوگوں میں کنا جانے لگا جس کے بعد انہوں نے اپنے سنگرز اور سفلتہ کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے یہ ایک ایسے وقتی کی کہانی ہے جس کے جیون میں جینے کی کوئی امید کوئی وجہ ہی نہیں تھی جس کے پاس رہنے کا ٹکانہ نہیں تھا کوئی ڈگری نہیں تھی اور کسی کا سہارا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ انسان سفل ہوا اس انسان کے پاس پوجیٹیو سوچنے چیزوں کو پوجیٹیو دیکھنے کا ایک اچھا گوڑ تھا دوستو جندگی ہمیں ہر دن ہر گھنٹے ہر سیکنڈ کچھ نیا کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے لیکن ہم اس موقع کو اپنی نیگٹیو سوچ کے قارن گوا دیتے ہیں ہم ہمیسا ان چیزوں کے لیے روتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم ان چیزوں کا اپیوک کر کے کچھ اچھا اور نیا کرنے کی کوششیس ہی نہیں کرتے اور اسی قارن ہم خود کو جیون میں ایسفل اور دوسروں سے پیچھے باتیں اسی باتیں سبھی کے جیون میں آتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ سفل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کے والا اپنی منزل اپنے سپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں اگر آپ اتحاس کے پنے پلٹ کر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جتنے بھی لوگ جیون میں سفل ہوئے ہیں ان کے جیون میں لمبے سنگھرس اور سفل تک ہی کہا رہے ہیں وقت آپ کا ہے چاہے تو سونا بنا لو یا پھر سونے میں گزار دو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مزبوریوں کو مت کوزو ہر حال میں چلنا سیکھو